کسان کو ملتا ہے جیسے آپ نے ٹھیک کا کئی جگہ پہ مرچ پانچ روپے کی ہے تو شہر میں اسی روپے کی مل رہی ہے یہ ہم سارے دیش میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جو مارکٹ سسٹم کو ٹھیک کرنا اس کی ایفیشنسی کی بات کرنی وہ تو ہے ہی ہے لیکن سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ اگری کلچر کی انویسٹمنٹ اور اگری کلچر میں فارمرز انکم ہمارے ابھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ اگر ایریگیشن بڑھتی ہے تو کسان کی جو انکم ہے اپنے آپ بڑھتی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایشورڈ ایریگیشن ہے ہر کھیت کو پانی لگتا ہے پروڈکٹیوٹی دنیا میں ٹاپ کرتی ہے اس کے باوزود بھی پنجاب جو ہے وہ ہات سپوٹ آف فارمر سوسیٹ بن گیا ہے دو جار ایک سے لے کے دو جار ستارہ تک سولہ ہزار چھے سو کسان آتمتیا کر چکے ہیں پنجاب میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب کسان آتمتیا نہیں کرتے ہیں ٹکنالوجی بھی ہے پانی بھی ہے سب کچھ ان کے پاس ہے پھر کیوں آتمتیاں ہو رہی ہیں آتمتیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو اس کی انکم ہے وہ اس کو ہم نہیں دے رہے ہیں اگر کسان کا دام گیہوں کا سات ہزار چھے سو روپے پرتی کونٹل بنتا ہے تو ہم اس کو پندرہ سو روپے یا ستارہ سو روپے دے کے ہی سماپت کرتے ہیں جو باقی جو نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے دیش میں یہ پرابلم ہے آج کسان کا جو حق بنتا ہے اگر آپ دیکھیں باقی سوسائٹی کے حساب سے وہ کسان کی انکم بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑی ہے کیونکہ ہم نے انفلیشن کنٹرول کرنی ہے سارے کا سارا بوجھ کسان کے اوپر ہے تو کیوں نہ دیش جو ہے ابھی ایک پریشت کرے ایک پریشت کرنا چاہیے سارے دیش کو کسان کے جتنے کرجے ہیں وہ ماف کریے دیویندر جی یہ کلیکٹیو افورٹ آپ نے بلکل صحیح بولا یہ اسے راجدک پارٹیاں نہیں